قطق کرم کماونے دوشنا کاؤں جوگ گروہ صاحب جی اپدیش بخش دے ہن کہ یہ بندے جے تُو اس قطق دے مہنے دی رت دے بچ بھی نام سمنن نہ کیتا تا تیرا سارا جیون بیارت ہے کیونکہ اے جو قطق دے مہنے دے بچ نام بہت ہی گرمی ہوندی ہے تینا ہی بہت ہی سردی اس کر کے گروہ صاحب جی نے اس مہنے دے بچ سانو اے بخشیا ہے کہ قطق دے مہنے دے بچ بھی جے کر انسان پرماتمہ دے نام دے نال نہیں جڑ دا تا دوجیا نو دوشنا دے وے جے کوئی کہے کہ پرماتمہ نے میرے نال بہت مڑا کیتا ہے تا دوش پرماتمہ نو نہیں اپنے آپ نو دینا چاہیدہ ہے کیونکہ جو گروہ صاحب جی نے سانو سچ دا مارک دسیا ہے اس دے چلن دا یتن تے اسی کیتا ہی نہیں پر اسے اب سوز کر رہے ہیں پرماتمہ دے نال اس دے نال کہ اس نے سانو بہت مڑا جیون بکشیا ہے سڑے کرم بہت مڑے لکھے ہیں پر نئی ساسنگ جی کرمی آپو آپنی کے نیڑے کے دور اس ساڑے اپنے کرمہن کے اسی پرماتمہ نو نیڑے سمجھ دے ہاں کے دور سمجھ دے ہاں نیڑے سمجھ دے ہاں تا اس دی شرن دے بچ بھی اسی جرور آیا کریے تے جے دور سمجھ دے ہاں پھر اس دے بچ کسے دا بھی کوئی دوش نہیں ددہ دوش نہ دے ہو کسے دوست کرمہ اپنے جو میں کیا سو میں پایا دوش نہ دی جائے کہ تو کرمتے اپنے آپ نہیں کمائے تے دوش ہن دو جانو دے رہاں ہے پر مشر تے پولیاں بیا پنس بے رو ان گیڑا انسان پرماتمہ دے نامن پل گیا اسنو دکھانے کیرا پا لیا ان چارے پاسے روگ ہی روگ نجرام دے ہن چاہے وہ من کر کے روگ ہوں چاہے سریر کر کے تن ات من دے دونا تران دے روگ جو ہن ان انسانو چارے پاسے ان کر لیں دے ہن تے اس دا جو شڑکا رہا ہے ان نام تو بنا کدے نہیں ہو سکتا ایسا جگ دیکھیا جواری سب سکھمانگے نام بھی ساری انسان دی برتی ایسے بن گئی کہ اس پرماتمہ دے سچے نامن شڑ کر کے دنیا دیاں کود بستہ منگ رہا ہے جڑیاں ناش وانہن کدے بھی نال جانوالیاں نہیں پر پھر بھی مان دے بچ لوگ لالچ ہے کہ منو سب کچھ مل جاوے پر ایسا سنگ جی سچ جانے ہو کہ جو دنیاوی وستہ ہن ایس جتنیا سنو مل دیاں رہن گیاں اتنا پرماتمہ نالوں سڑا من جو ہے وہ دور ہندہ جاوے کا کیونکہ ایس چیزیاں سنو محط کر لیں دیاں ہن مود بچ فصال لیں دیاں ہن جڑوں کوئی سانو ایک وستو مل گئی پھر دوجی وستو دی جو اچھا ہے وہ پیدا ہو جاندی ہے اس طرح کر دے کر دے جڑوں ساریاں مان دیاں اشاواں بد دیاں جاندیاں ہن تے پرماتمہ دے نام دے نالوں اسیں دور ہندے جاندے ہن بے مکھ ہوئے رامتے لگن جنم بجو جڑے انسان پرماتمہ دے نامتوں ٹوٹے جاندے ہن نام تو دور ہو جاندے ہن انہاں نو فیر جنما جنمنتران دا بشوڑا پی جاندہ ہے جڑا کئی حیاران لکھان جونا پوگ کے پھر دوارا مانس دے ہی پراپت ہندی ہے اس تو بنا پرماتمہ دے پراپتی دا کوئی ہور طریقہ نہیں ہے پرماتمہ دے جے بندگی کرنی ہے تے گروہ سیوج نے ایک کو ایک مانس دی ایسی جات بنائی ہے جس دے بچ اسیں پوراں تورتے پرماتمہ دے نامنو تیونا کر سکتے ہاں اور ایسی کوئی بھی جون نہیں جس دے بچ پرماتمہ دی پراپتی ہو سکے اس دے ہی کو سمرہ دیو دیوی دیو تے بھی ترس دے ہن کے سن منخہ جیون ملے تے اسیں پرماتمہ دی بندگی کریے اس دے نام دے نال جڑنا کریے کیونکہ اس دے نام دے نال ہی ساڑھے جو جیون دا ادار ہندہ ہے کھنوے ہیں کوڑے ہوئے گئے جتڑے مایا پوگ انہ اسیں دیکھ دے ہاں جدوں کوئی انسان سریرک روپ دے بچ بیمار پہ جاندہ ہے روگ اسنو کیر لیندے ہن ان جڑا انسان ہے وہ ہوسپیٹل دے بچ وینٹی لیٹر تے پیا ہوئے تے اسنو پوچھا جاوے کہ تیرے مندی اچھا کی ہے ان بیمار بندہ کا دیکھ آئے گا کہ میں نوں سونی گڑی چاہی دی ہے جہاں کہے گا کہ میں نوں تندولت چاہی دی ہے جہاں جمینہ جائد آتا چاہی دی ہیں اتھوں تک کہ اسنو اپنے پروارک میمبر بھی چنگے نہیں لگ دے اس سمیں بس اسنو اے ہی ہندہ ہے کہ میں جتنا پرماتماں دا نام جپ لما اتنا ہی تھوڑا ہے کیونکہ وہ جندگی تے موت دی آخری لڑائی لڑ رہا ہندہ ہے جندگی تے مانگ کار رہا ہندہ ہے تے موت اسنو کول دکھائی دن دی ہے ایسا سما اس مریجدہ بن جاندہ ہے اس دے ماندے بیچے ایک کو ایک گالے جڑی یہ ہے وہ کنکو مری ہندی ہے کہ یہ واہ گروہ ایک کواری کرپا کر دو میں اپنے پروار دے بیچے تند رست ہو کے چلیا جاوان پھر میں قد بھی تیرے نام تو دور نہیں ہوا گا پھر بندہ یہ بھی سوچ دا ہے کہ میں کار جاگے یا کھانٹ پار صاحب کراماں گا بیسے کدی سکھنی سادہ جاب کروان وارے بھی کدی مانچے خیال نہ آیا ہو گئے پر جدوں سریر کا کاسٹ ہوندہ ہے وہ دویں سوچ دا ہے کہ میری ساری تند دولت چاہے لگ جاوے میں کسے نہ کسے تند رست ہو جا کے اپنے پروار دے بچ بیٹھ جاماں اس کر کے گروہ صاحب فرمو دے ہن کہ کھن میں ہیں کوڑے ہوئے گئے پاو کے کشن دے اندر ہی ساریاں بستما جڑیاں جیر روپ دے بچ بزل جان دیا ہن جیڑیاں سانوں بستاں مٹھیاں لگ دیا ہن اور جیر دے سمان ہو جان دیا ہن بچ نہ کوئی کر سکے کس تھے روگا ہے روج ہن گروہ صاحب سمجھو دے ہن کہ تُو نام تے جپیا نہیں ہن روکے گنوں دستا ہے روکے جنوں دستنا سی اس پر مات مانتو کہ دیتے آئے ہی نہیں اس دیتا کرے درتے جا کے نتمس تک نہیں ہویا کدے متھا تک نہیں ٹکیا ساری جندگی اپنی ہن کاردے بچ ہی نگاہ دیتی کہ میرے کو تاندارت بہت ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہاں کچھ بھی خرید سکتا ہاں میں نو کسے دی کوئی لوڑ نہیں بندے نو بندہ دے کی سمجھنا ہے بندہ کدے پر مات مانو رب نی سمجھ دا کیونکہ وہ ہن کاردے بچ جو اپنا جیون بطیت کر رہا ہوندہ ہے پلے کھے دے بچ اپنا جیون سارا بطیت کر دندا ہے کیتا کشو نہ ہو بئی لکھیا تو رسن جوگ ان گروہ صاحب سمجھو دے ہن کہ تیرے کیتے کرونا کچھ نہیں ہونا یہ تیرے کرما دی کھیڑ ہے جو تیرے سنجوگان دے بچ لکھیا سی وہ ہی تینو مل رہا ہے تو دوسرے انو دیکھے اے میں نا چوریا کر کہ وہ بہت چنگا ہے تے میں مارا ہاں ہو سکتا کئی لوگ تیرے تو بھی مارے ہوندہ اپنے کرما کر کے اسیں کسن دوش نہ دیئے جو پچھلے جنمہ دے بچ کیتا ہے اس دا سنو آج چنگا جا مارا فال مل رہا ہے جو آج کر رہے ہیں وہ اگلے جنم دے بچ ملے گا یہ بھی سچ ہے سنسنگ جی کہ ہوندہ جو اسے کام کر رہے ہیں اس دا جڑا ہے تھوڑے دنا تاک بھی سنو فال مل سکتا ہے اسے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہی گروہ میں اس جنم دے بچ تیرا اتنا نامتی آیا ہے تے اگلے جنم دے بچ کینے دیکھیا ہے فال ملے گا جنی پر نہیں سنسنگ جی جو آج کر رہے ہیں وہ کسے نہ کس دن اس دا فال بھی سنو ایسے جیون دے بچ مل جاندہ ہے چاہے وہ بچیاں دے روپ بچ مل جاوے بچے ترقی کار جان پڑ لے کھ جان پر وار جڑا ہے وہ چڑ دی کلا دے بچ ہو جاوے یہ بھی ایک پر ماتمان دے دیتی ہوئی دات ہی ہندی ہے نہیں تاکیاں دے کار ایسے ہن لکھان رپیہ ہے لوکان دے کول پر پر وار دے بچ خوشی نہیں ہندی ایک خوشی بھی تا دے ہی مل سکتی ہے جے کر بانی دے نال جڑنا کر دے ہاں وڈ پا گی میرا پرب ملے تا اترہ سب بیوگ ان گرو سیب جی آپ ہی کرپا کر دین سادھے کیتے ہوئے گناہاں دی اول باکش دین تا دے ہی پرماتما آپ مل سکتا ہے بڈ پا گی میرا پرب ملے جے گرو سیب کرپا کر کے سانو اپنے چرنا دے نال ملا لین تا اترہ سب بیوگ تا جنما جنمنتران دا جو بیوگ ہے بشوڑا ہے وہ ایک کھندے بچی ہی ختم ہو سکتا ہے گرو سیب سادھا جو جمن مرندہ گیڑ ہے وہ ختم کر سکتے ہاں کرتاں تیرے سب کش ہے جس دے سو پاوے بس منگن دے جانچ ہونی چاہی دی ہے کہ منگنا کس طرح ہے اُدھے کاردے بچے کسے بھی طرح دی کوئی کمی نہیں ہون دی کوئی بھی توٹ نہیں ہے کھلے پن ڈارے ہن بس منگن دی جس دن جانچ آگئی اُس دن انسان دے سارے ہی پرم پھولے کھے ساریاں ہی منگاں ختم ہو جان گیاں نان کو کوپرب راکھ لے میرے صاحب بندی موج اُو پرماتما جڑا بندی نو شوڑ دندا ہے بندنا دی قید تو ایاد کرن والا پرماتما کتے کرپا کرے سنو اپنے چرنا دے وچ جوڑ لوے دنیا دے جال تو مخت کر کے اپنے چرنا دینا جوڑ لوے کہ ہر بلے سنو بینتیاں پاتشاہ دے چرنا دے بچ کرنے رہنا چاہیدہ ہے کیونکہ بینتی دے بچ ارداس دے بچ بہت ہی بڑی شکتی ہندی ہے جدوں سے من کر کے بینتی کر دے ہاں پھر ایک نہ ایک دن پوری جرور ہندی ہے ساما چاہے کاٹ جان ودھ لگ سکتا ہے پرساڑی بینتی پاتشاہ جی پروان نہ کرن ایک قدے بھی نہیں ہو سکتا وہ بندنا تو مخت کرنے والا پرماتمہ ہے تے سنو دنیا دے جال تو بھی مخت کر سکتا ہے جے کر ساڑی سوچ بینتی روک والی بن گئی قد تک ہوئے ساڑ سنگ بین سہے سب بھی سوچ ان قد تک دے مہین نہ دے بچ جڑا انسان ساڑ سنگ دے بچ اوندہ ہے ساڑ سنگ دے بچ بیٹھ کر کے اس پرماتمہ دے نامنو تیونہ کردہ ہے بندگی کردہ ہے وحی گروہ سمرن کردہ ہے گروہ کراندیاں سواوان دے بچ ہتھی سیوا کردہ ہے پھر پاتشاہ جی اسنو اپنے چرنہ دے بچ جوڑ لیندے ہن نام دی دات بکش دیندے ہن اپنے کردہ چاکر بنا کر کے رکھ لیندے ہن گروہ دی چاکری جے کر اسی من کر کے کریے تاں سانو دنیا دے کسے بھی بندے دی ہور دی چاکری نہیں کرن دی لوڑ پہن دی اس کر کے پاتشاہ جی نے اے جو آجدہ سانو میں ہی نیدہ شبد بکشیا ہے اچارن کیتا ہے کوشش کریے کہ ہر سمیں اس پرماتمہ دے نامنو تیونہ کریے ساڑیاں ماں تاوان جدوں گروہ کا لنگر کارتیار کردیاں ہن کاردے بچ جدوں اور سویدے بچ اسی پرشادہ تیار کردیں ہن کوشش کریے کہ ادھوں بھی ست نام واہی گردہ جاب کردے رہیے کیوں 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 جو کاردہ لنگر ہے جدوں واہی گردہ سمرن کر کے لنگر تیار کیتا ہوئے تا وہ بھی ایک گروہ کا لنگر بن جاندہ ہے ساچے جانے ہوں ساہ سنگجی جدوں اور لنگر ساڑے بچے شکدے ہیں جاں پروارک میمبر شکدے ہیں تو اور لنگر بھی امرت روپی بن جاندہ ہے جیڑا بھی شکے گا اسنو اسدہ چنگا ہی لاب ہوئے گا ساڑے بچے آج جو کراہے پہ رہے ہیں اسدہ اہی کارن ہے کہ ساڑی سوچ جو دنیاوی ہندی جا رہی ہے بانی تو اسے دور ہندے جاندے ہاں تے بچے ساڑے جو ہنو کراہے پہ رہے ہیں اس کر کے جتنا ہو سکے بد تو بد گروہ کر آ کر کے نت مست کو ہیے اپنے بچے ہنو بھی نال لے کے آئیے شامنو جدوں شوٹے شوٹے بچے آ کر کے اگے ہو ہو کے سوابان کر دے ہن تے ساری سنگتان دا من بڑا خوش ہوندہ ہے کیونکہ بچے دے نال ہی ساڑا جیون ہے ساڑا جو جیون ہے وہ بچے تو بنا ادورہ ہے کیونکہ ساڑا پوے کہی نا دے نال ہے جس طرح اسیں اپنے بچے نو پیار کر دے ہاں اپنی گودھ دے بچے بٹھاؤں دے ہاں اسیں بھی گروہ صاحبی دے بچے ہیں اسے طرح گروہ صاحبی صاحبی صاحب نو اپنی گودھ دے بچے بٹھا کر کے بہت جیزا خوش ہوندے ہن سو ایسے طرح پاں گروہ صاحب جیدیاں خوشیاں جو ہن وہ ہمیشہ پراپت کرنیاں ہن سو اتنی آگ بینتیوں کردہ ہوئے داز کے مانگدہ جا چکے ہیں آؤ اتھے ہی فتح دی سانچ کریے جی آکھو جی واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح سو ایسے طرح پاں گروہ جیدیاں سو ایسے طرح پاں گروہ جیدیاں